پیپلز پارٹی نے بلدی آئیالہ حیدر آباد کے میئر کے لیے اکثریت حاصل کر لی بلدی آئیالہ کی ایک سو تائیس میں سے ایٹھتر نشستوں کے غیر سرکاری اور حتمی نتائج آ گئے پیپلز پارٹی کے پچپن یونین کمیٹی سے چیئرمن اور وائس چیئرمن کامیاب وزیراعلا مراد علی شاہ کے مطابق حیدر آباد میں ایک سو ساتھ میں سے ایک سو چالی سیٹ سے جیت چکے ہیں بلدی آتی الیکشن میں پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے پر عوام کا شکریہ تحریک انصاف کے پندرہ یونین کمیٹی سے چیئرمن اور وائس چیئرمن منتخب سندھ کے بلدی آتی الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی الیکشن کمیشن براہ راست ملوث ہے رہنما پی ٹی آئی علی زیدی کے سنگین الزامات دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں عدالتوں میں پیش کریں گے کہا کہ کل جیسی دھاندلی ہوئی پہلے کبھی نہیں دیکھی الیکشن کمیشن براہ راست دھاندلی میں ملوث ہے ڈی آر او دفتر میں نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف نے بہت سے نشستے جیتی کراچی میں بلدیاتے انتخابات کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر اب تک ایک سو چھے یونین کمیٹیز کے مصدقہ نتائج موصول پیپلز پارٹی تیرپن چیرمن اور وائس چیرمن کے نشستے حاصل کر لیں جماعت اسلامی پچیس پر کامیاب پی ٹی آئی نے تیس یو سی چیرمن اور وائس چیرمن کے نشستے حاصل کی الیکشن کمیشنر سندھ اجاز انور کے مطابق کراچی کے تمام نتائج آج شام تک تیار ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے دماغ سے خناس نکل گیا کہ کراچی ان کا ہے سبائی وزیر سعید گنی کی میڈیا سے گفتگو کہا بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی سندھ کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی پیپلز پارٹی کا میئر لانے کے لیے جماعت اسلامی سے بات کریں گے لیکن پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہوگی جماعت اسلامی کا کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں نتائج تبدیل کرنے کا الزام امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن کہتے ہیں کہ جماعت کے میئر کو آنے سے روکا گیا تو تمام آپشنز موجود ہیں دس سے پندرہ یوسیز کے نتائج میں بھام ہے کچھ یوسیز میں زبردستی نتائج تبدیل کیے گئے نواز فریف کی زیر صدارت مسلم لگنون کا مشاورتی اجلاس نگران وزیراعلا کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت مسلم لگنون شارٹ لسٹ کے جانے والے ناموں سے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں سے بھی مشاورت کرے گی شارٹ لسٹ کے اگائے ناموں کو اتحادیوں سے مشاورت تک خفیہ رکھنے کا فیصلہ پیشاور میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر لطیفہ فریدی قاتلانہ حملے میں جانب حق معروف قانون دان کو پیشاور ہائی کورٹ کے ہاتھے میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا لطیفہ فریدی کو متعدد گولیاں لکی میت آبائی گاؤں روانہ کر دی گئی حملہ اور گرفتار تفتیشی ٹیم کے مطابق ملزم مقتول جج آفتاب آفریدی کا بھانچہ ہے پیشاور بار کا کل عدالتی حرطال کا اعلان وزیرالہ پنجاب چودری پروے زلاحی کا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ قافلی کے راہنمانے مشاورت مکمل کر لی پروے زلاحی شام چھ بجے اپنے عراقین کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے ادھر پروے زلاحی نے نگران وزیرالہ کے لیے گورنر پنجاب کو تین نام بھیجوا دیئے احمد نواز سکیرہ ناصر محمود خوصہ اور محمد نصیر خان کا نام شامل